مفتی صاحب ینگ جنریشن سے بھی اور آپ کنیکٹڈ ہیں دونوں طرف ماشاءاللہ سے تو بچوں میں کیا ایک زیادہ تبدیلی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اسپیشلی ینگ سٹلز میں کیا ایسی چیز ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ شاید آپ سے دس پندرہ سال پہلے نہیں تھی اور اب بہت عام ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل بھائی ایک تو ہمارے سٹورنٹس اور نیو جنریشن میں فریسٹریشن بہت زیادہ ہے جس تیزی کے ساتھ گلوبیلائزیشن کے اس دور میں ذرائع اصفار ایک دوسرے کے بہت قریب اور تیز ترین ہو گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کا تنہائی کا تعلق بہت زیادہ بڑھتا چلا گیا ہے اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت سارے کیپیٹلسٹک آؤٹلک کی وجہ سے معاشرے میں جو ہمارے ہام بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرع احکامات پر عمل کرنے کو مشکل سے مشکل ترین بنانا اور معاشی تندستی اس طرح کے بہت سارے اشیوز ہیں جو بالخصوص ہمارے نیو جنریشن کو اس وقت بہت زیادہ فیس کرنا پڑتے ہیں میں یہاں پر ابتدا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے وہ تمام افراد جو اللہ نہ کرے اس قسم کے گناہ میں ملوث ہیں وہ مایوس نہ ہو کیونکہ شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ کو احساس محرومی کے بعد ڈپریشن ملے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان اس گناہ پر اسرار کرتا رہتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ بدکاری کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں تو فرمایا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اللہ تبارک و تعالی صرف گناہوں کو محاف نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُمِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر چکے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ جَمِعَا تم نے اگر شرک بھی کیا ہے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی سچی توبہ کرنے پر تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت سارے ایسے معاشرتی اسباب ہیں جس کی وجہ سے بتدریج اس طرح کے گناہوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بتدریج جیسے جیسے مادہ پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ ایکیملیشن آف ویلت اور ان لیمٹیڈ وانڈز کی تکمیل انسان کی زندگی کا مقصد جب خواہشات کی تکمیل بن جائے تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز کو مکمل طور پر نرزر انداز کر دیتا ہے دیکھیں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کہ جب کوئی نعوذ باللہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے اس وقت بہت سارے لوگ جو ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں یا ایگناسٹکس ہو رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پورنو گرافی کی وجہ سے لوگ بتدریج نعوذ باللہ من ظالک ایسے حرام کاموں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص نوجوانوں کو حکم دیا ہے فرمایا کہ ہمارے ہاں اس وقت بدکاری کو بہت آسان اور سستہ کیا گیا ہے نکاح کرنے کو مشکل اور بہت مہنگا کیا جا رہا ہے اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا کا یہ انٹرنیٹ ایڈکشن کا شکار ہو گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تک وہ اس طرح کے فوش مناظر نہ دیکھ لیں اس وقت تک ان کو ذہنی سکون نہیں نصیب ہوتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اس چیز کو وہ بظاہر اپنی آنکھوں سے بار بار دیکھتے ہیں انسان ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے وہ چیز نورمالائز ہو جاتی ہے اور فیصل بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ جملہ میں انگریزی کے اسطلاح میں ہی کہنا چاہوں گا کہ اب بتدریج بدکاری اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ ناؤزم اللہ لوگ انسیسٹ کی طرف بھی چلتے جا رہے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف بڑھا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس معاشرے میں بدکاری پھیلتی ہے ان معاشروں میں موت کی قصرت ہوتی ہے ایڈز، ایچ آئی وی، بلیک ڈیتھ آپ ترہا ترہا کی بیماریاں معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سے محفوظ و معمون فرمائے آمین سو معمین پورا سال انتظار تھا مجھے تیس دن، چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنز، کیش کا پاہ اب جیم وہ ہوگا اسے آپ کا نیم بھی جس نے جو کرنا تھا گرنی لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں مستہ شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں